ہر سال ریپبلک دے بھی مناتے ہیں انڈیپینڈنس دے بھی مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے کیا مقصد ہے what's the aim aim کیا ہے کیوں منایا نہیں کیا یہاں پر جمع ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بلگان دیا ہے انہوں نے آزادی کی صبح نہیں دیکھی اور جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں کہ آزادی کی صبح کیا ہوتی انہوں نے دیس سال بیس سال کتر سال تک استغل کیا ہے دیس سو سال تک جھیلا ہے تب جا کر کے یہ دن منانے کا انہوں کو صبح کی پرداد ہو رہا ایسے نہیں مل گیا ہے اگر اپنے بڑوں کی قربانی کو پڑھے گا آنمی تو سمجھے گا کہ کیا کیا انہوں نے ہم بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں ہم فیس بک کا کومنٹ پڑھ لیتے ہیں ہم بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن جن لوگوں میں ملیدان دیا ہے وہ کتابوں میں درج ہے ہمارے زبانوں میں نہیں ہے ہمارے کہنے سننے ہو نہیں ہے ہماری سوچ میں نہیں ہے اس لیے پرابٹیکل تو کچھو نیرے یہی رجان ہے یہی وجہ ہے کہ اصل جو پرابٹیکلی دیش کیلئے مرد مٹنے کا جذبہ ہے وہ دھیرے 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 ختم ہوتا جائے اس سے انکار نہ کر زیرا یہ ہو رہا ہے اور چیز ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہے ہمارے دلوں میں فٹن ہے فٹن کیوں ہے کیونکہ ہمیں ہم نے اپنے آپ کو جاتی میں دھر ہمیں اس میں اس میں بات لیا ہم دیش کے انگل سے نہیں سوچ رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ دیش میرا ہے اس تیرنگے میں تین رنگ ہیں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک رنگ پکڑا کسی نے ہرا رنگ پکڑ لیا کسی نے سندرہ رنگ بھاگوہ رنگ پکڑ لیا کسی نے سفید رنگ پکڑ لیا ہمارے جو دیش کے نرماتات ہیں انہوں نے تینوں رنگ پکڑ لیا انہوں نے کہا ہم ہی جو رہے گے ہم کوئی الگ ملک نہیں چاہیے ہم کو پاکستان نہیں چاہیے ہم کو نیپال نہیں چاہیے ہم کو ہندوستان چاہیے تو بات کیا ہے بات اصل بات یہ ہے کہ ہمارے قیل میں تو ہم چاہے جتنا کہلیں جتنا سن لیں ایک نفرت ہمارے دلوں میں بسا دی گئی ہے بسی نہیں ہے بسا دی گئی ہے بات یہ ہے کہ ہم کہنے سننے میں آ جاتے ہیں ہم بس سن لیتے ہیں ہم بس پڑھ لیتے ہیں جو پڑھا دیا جاتا ہے اپنا دماغ نہیں لگاتا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے وڑوں کے ولیدان کو یاد کیا جائے اور یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں میں یا صرف ہنگو میں یا صرف عیسائیوں میں یہ بات نہیں ہے سب نے مغل قدیہ کس کا زیادہ لگا کس کا کم لگا یہ بھی نہیں ہے بلکہ بلیدان تو بلیدان تو پہلے سے کیا جا رہا ہے اور بلیدان وہ دے دیتا ہے جس کے دل میں دیش کی محبت ہوتی ہے جو جاتی میں بڑھ جاتا ہے وہ تو فٹ جاتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے بلیدان دیا ہے سلطان ٹیپو نے بلیدان دیا ہے اشفاق اللہ نے رام پرساد بسم اللہ دونوں نے بلیلان دیا ہے انہوں نے نہیں پوچھا تھا تمہارا مذہب کیا ہے میرا مذہب کیا ہے میرا دھرم کیا ہے تمہارا دھرم کیا ہے کہتے ہیں کہ انگریج نے پوچھا تھا ایک کرانتی کاری سے جب ان کو فانسی کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے من میں کوئی عارضو ہے کوئی تمنا ہے کچھ سوچا ہے کچھ چاہتے ہو تو ہمیں بتا دو ہم وہ چیز پورا کر دیں گے تو اس رام پرساد بسم اللہ اشفاق اللہ کان تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بند میں کوئی تمنا نہیں کوئی عارضو نہیں بس یہی تمنا ہے کہ لا کے رکھ دو میرے کفن میں ایک میرے دیش کی جو خاک ہوتی ہے جو دیش کی مٹی ہوتی ہے وہ لا کر کے میرے کفن کو رکھ دیں یہ مجھے چاہیے آج اصل بات یہ ہے کہ دیلوں دیل جو ہیں افس میں دیلوں کے جوڑنے کی ضرورت ہے کوئی سپیچ سے نہیں ہوگا پریکٹیکل ہی کر کے دکھانا پڑے گا ہمیں مل جول کے رہنا پڑے گا کوئی آئے گا جو ہمیں بہکائے گا انہیں بہکائے گا اسے بہکائے گا اسے بہکائے گا کوئی آئے گا ضرور آئے گا کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو آپس میں نفرتوں کو ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی سیاسی ان کا پولیٹیکل ایم ان کی سیاسی مقصد پورا ہو جائے لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پڑھنے لکھنے کا مزاج ہونا ہے کتابہ کو پڑھنے بات تو دیکھو جو آگے پڑھتا لکھتا نہیں ہے اس کو بہلانا بھسلانا بہت آسان ہوتا ہے اس لئے اپنا ایک practically ہم آج سے ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں ہسٹری کو پڑھیں کہ ہمارے لوگوں نے کیا دیا ہے ہمارے لوگوں نے کیا دیا ہے دیش کو لگائی جو ہوئی ہے سلطان ٹیپر رہات اندولین کا ایک شہر ہے کہ میں مر جاؤں تو میرا ایک الگ پہچان لکھ دینا کہ میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا میں مر جاؤں تو میرے پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا